ویلکم ٹو ٹی ایم ورڈ دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں یعنی آپ بھی سفید دک کی سمسیا سے جوج رہے ہیں اور ترہ ترہ کی میڈیسن کھا کر تھک چکے ہیں اور پھر بھی آپ کو کسی بھی ترہ کا آرام نہیں ہے سفید دک آپ کا اور بڑھتا جا رہا ہے یا ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ضروری ہے جس کے استعمال سے ہم بتانے والے ہیں کہ سفید دک کو جڑ سے ختم کیسے کیا جا سکتا ہے بہت کم سمیں میں تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں یہ جو آپ پوڈر دیکھ رہے ہیں یہ جو دانے دانے سے آپ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ بہت ہی اپیوگی میڈیسن ہے جو کئی سارے لوگوں میں کام آتی ہے اور یہ دوسری جو سامگری ہے یہ لحصوں جو آپ کے گھر میں آسانی سے مل جاتا ہے تو ان دو کے استعمال سے ہم اس نسکے کو بنانے والے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور بھی سامگری کی عوشتہ پڑے گی وہ بھی بتائیں گے دوستو سب سے پہلے جو لوگ ویڈیو کو لائک نہیں کرتے تو مند کافی اداس ہوتا ہے ایسے میں ویڈیو سنیچ یہ اس طرح کا لائک بٹن دیکھ رہا ہوگا اسے ضرور دبا دیں اور جو لوگ پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جس سے آنے والی ہر لیٹش ویڈیو ان تک پہنچ سکے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں دوستو یہ ہے لہسن لہسن کی پانچ کلیاں لگ بگ آپ کو چھیل لینے ہیں اور پانچوں کلیوں کو چھیلنے کے بعد اس نسخے کو تیار کرنے کی ویڈی ہم آپ کو بتائیں گے اور جو دوستو سفید دگ روگی ہیں انہیں ایک چیز کا ضرور دھیان رکھنا چاہیے ورنہ آپ کا سفید دگ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ کو لال مرچ کا سیون نہیں کرنا چاہیے اور دودھ آپ کو دودھ کبھی بھی کھانا کھانے کے ترنتباد نہیں پینا ہے یاد رکھیں کھانا کھانے کے لگ بگ ایک سے دیڑ گھنٹہ بعد جب آپ کو ہلکی بھونک لگنے لگے اس سمیں دودھ پیا کریں ورنہ آپ کو سفید دگ کی سمسیاں کوئی بھی ختم نہیں کر پائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے دوستو چھوٹی یا بڑی ہر آپ دونوں میں سے کسی بھی ہر کو لے سکتے ہیں ویسے بڑی ہر زیادہ اپیوگی مانی جاتی ہے تو اس روگ میں آپ بڑی ہر کو لے کر چاہیں تو پتھر پر اسے گھس کر اس کا پورڈر نکال لیں ورنہ آپ اسے کوٹ کر اس کا مہین مہین پیس کر اس کا پورڈر بنا لیں تو یہاں پر یہ کٹی ہوئی ہے دوستو ابھی ہمیں اسے پیسنا ہے پیس کر اس کا مہین پورڈر بنانا ہے تو سب سے پہلے ہم بتا دیں ان دو وشیش سامگری کے بارے میں سب سے پہلے تو دوستو لہسن اس میں ہے لہسن بہت ہی کارگر ہے اور اس روگ میں اگر آپ لہسن کا رس نکال کر ہرڑ کو گھس کر اس میں مکس کر کر لگاتے ہیں تو اس سے دوستو آپ کا سفید دک جوڑ سے ٹھیک ہو جائے گا ورنہ دوسرا میتھڈ یہ ہے کہ آپ دونوں چیزوں کو پیس لیں سب سے پہلے تو ہمیں ہرڑ لینی ہے جتنا بڑا آپ کا داگ ہے اسی کے انصار ہرڑ آپ لے لیں یہاں پر ہم چھوٹے سے داگ کے لئے بنا رہے ہیں تو بہت کم ہرڑ یعنی کہ ایک چوتھا ہی چمچ ہرڑ ہم نے لی ہے آپ کا جتنا بڑا داگ ہے جتنا پیسٹ آپ بنا سکتے ہیں اسی حساب سے آپ اپنے اس میں ہرڑ لیں اب دوستو آپ کو جو کرنا ہے اسے مہین مہین کوٹ کر آپ اس کا پورڈر بنا لیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے مہین اس کا پورڈر بنا رکھا ہے تو اب اس پورڈر کو یوز کس طرح سے کرنا ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں تو سب سے پہلے کوئی بھی ایک برطن لیں جس میں اس نسکے کو تیار کرنا ہے اس میں اس ہرڑ پورڈر کو آپ کو ڈال دینا ہے اب اس پورڈر کو ڈالنے کے بعد دوستو آپ کو لینے ہے لہسن کی پانچ کلیاں تو چلیے دوستو لہسن کی پانچ کلیاں لینے کے بعد اسے مہین مہین آپ پیس لیں پیس کر اس کا مہین پیسٹ بنا لیں تو چلیے دوستو اسے ہم مہین مہین پیس لیتے ہیں یا کوٹ کر اس کا پیسٹ بنا لیتے ہیں دوستو اس کے بعد اگلا پروسیس کیا رہے گا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو آپ کو کبھی بھی میٹ مچھلی انڈا مرگا تلی ہوئی چیزوں کا زیادہ سیون نہیں کرنا چاہیے اور صبح میں اٹھ کے ایک روٹین بنا لیں آپ ایسی چیزیں کھایا کریں جیسے کی گاجر مولی ٹاماتر اس طرح کی کچھی سلاد والی سبزیاں پیاز یہ سبھی چیزیں آپ کھا سکتے ہیں تو ہری سبزیاں آپ جتنی زیادہ کھائیں گے اتنی آسانی سے آپ کا صفید دکھ ختم ہوگا اس کے علاوہ فروٹ میں دوستو ڈرائی فروٹ میں آپ کو انجیر منقع کھاتے رہنا چاہیے جس سے میلین شریر میں کافی تیزی کے ساتھ بنتا ہے اور بہت جلد آپ کا صفید دکھ سے چھٹکارہ مل جاتا ہے تو چلیے دوستو اب یہ ہے پیسٹ تیار ہو گیا ہے اس پیسٹ کو تیار کرنے کے بعد جو اگلا پروسس رہے گا اسے ہم آپ کو بتاتے ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کا آپ کو جو پیسٹ ہے وہ نکال لینا ہے چلیے دوستو اس پیسٹ کو ہم نکال لیتے ہیں اس طرح سے نکال کر اس پوڈر میں ڈال لیں اسی طرح سے سارا پیسٹ ہمیں نکال لینا ہے اور پوڈر میں ڈال کر اس نسکے کو ہمیں تیار کرنا ہے تو چلیے دوستو اب اگلا جو پروسس رہے گا وہ یہ رہے گا کہ اس میں ہمیں ملانا ہے شہد اگر آپ کے گھر پہ پیور شہد ہے دوستو تو سمجھ لیں کہ یہ بوٹی آپ کے لیے وردان ہے پیور شہد کا آپ کو یہاں پر اپیوک کرنا ہے اور اس میں ملا دینا ہے آپ کو جتنا آپ کا پیسٹ ہے اسی کے انوسار شہد ملائیں زیادہ پتلا بھی نہ رہے اور آپ کی تیوچہ پر پیسٹ کی طرح لگ سکے جہاں پر بھی سفید داگ ہے اس تینوں آئٹم کو ملا کر اگر آپ ایک مہینہ تک کنٹینیو لگا لیتے ہیں سفید داگ جوڑ سے ختم ہو جاتا ہے یہ دی دوستو آپ کے زیادہ بڑا ہے اور زیادہ پرانا سفید داگ ہے دوستو سفید داگ دو طرح کا ہوتا ہے انٹرنل اور ایکسٹرنل یہ صرف ایکسٹرنل کے لیے ہم نے بتایا ہے جو تیچہ میں ہوتا ہے جو ہڈی سے سفید داگ ہوتا ہے اگر وہ ترے ترے کی دوہ لگانے کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے ہم لے کر آئے ہیں سفید داگ کی سمسیہ کے لیے ایسی اوشدی یہ دوستو درما اوشدی درما اوشدی کے استعمال سے 20-20 سال پرانے سفید داگ کے لوگی جو سب جگہ سے دوہ لے کر نراش ہو چکے تھے گائرنٹی کے ساتھ ہم نے انہیں ٹھیک کیا ہے اگر آپ اس دوہ کو مانگانا چاہتے ہیں دوہ بھیجنے کا کوئی چارج نہیں ہے صرف دوہ دوہ کے پیسوں میں آپ کے گھر تک آ جاتی ہے تو ابھی دیئے گئے نمبر پر کال کریں 84-493-9604 یا واتس ایپ پر اپنا ایڈرز بھیجے گھر بیٹھے آپ کے دوا پہنچا دی جائے گی آج کے لئے بس نئی دھنیوا دوستو